اہدنا سراؤت المستقیم سراؤت اللذینا ان امتع علیہم غیر المغزوب علیہم ولزالین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم گھار ایسا کوئی نہیں جا کوئی موت نہ روایا ہوئے اللہ نہ کرے کہندہ کوئی مرون نے کوئی جنادے شامل ہوندے کوئی کلخانی دے ختمتے کوئی دسویں تے چالی ریاں تک پھوڑی ہوندیے لوگ آندر آنن رہویندن جڑھے ہو چلیسویں شامل ہوننن سال بعد بھی کوئی آوے نا دعا فاتھی واسطے فطرہ دے لفظے جڑھے پڑھدہ پیان کہ انسانی فطرہ تے فاتھی واسطے ونجے نہ کہندے وارسان تے ہک سوال ضرور کرندے دسو تے سائی مر ونجا نہ لے کو تکلیف کے ڈھی میں بس وعدہ نی بھاوان آیا کھنا حاضری واجے بھائی تے حاضری لواونییں جلدی نہ لی ممبر کے بلا دے حوالے تے اللہ نہ کرے سیا سننی دا مجمہ کہندہ کوئی کتل تھی ونجے نا بندہ جیلے پچھوں وارس ہوئے نا کتل وہاں میں ڈاڑھا ہوئے پھردہ ہوئے تے وارس بدلہ نگھین سنگھے نا وارس واتوی دنیا کو ڈسینن جو ساڑے مقتول دا کتل ہوئے نا چاہ کے ڈسینن بندے آدھین جو سید وسطے پہن میں آدھین ساڑے چودہ سو سال بعد بھی سادات تو وڈا مظلوم کوئی کوئے نہیں صدیاں گدر گئیں اساں تا اپنی ڈاڑی دے کاتلان دے نا اینہ چاہ میں اپنا حصہ رہا نہیں کھنا آئی دے نہیں کہ دے وڈے مظلوم ان سید ارمانی گہل دے دنیا آلہ اکو صدی کا خیجیں کائنات دی سب تو وڈی صدی کا کو آخہا جو توں بھول گئی ہے اے نہیں کاربلا دی ابتدائے کوئی سمجھے تاں نا منا دے محتاجے نا ہی حق بن دے آج کہیں پڑھا نالے دا جو آج کہیں دے منا دے کرے پنجانوے دی ہم بڑھنے نا ہاں کوئی میرے تے سوال چکرے سید جیندی نسبت دی وجہ تو سید سروینے ایسا اے بیٹھے ہیں تو وارس ہیں ساکو داستا سئی تیری ڈاڑی دنیا تو کی میں ٹوری ہے میں تفصیل نہ لسنگداجو اندے ڈکھان دی تفصیل لسن واسطے ساتھ ہوڑن اے تکو ضرور ڈس ہے نا کیبلا پنجانوے دی ہمڑنے ناج دے مطابق نا این پنجانوے دی ہمڑنے دے ویچ روٹین ایچ جیڑا بندہ ہیک دی ہمڑنے جتنے سا گھنڈے نبی دی دی بابتو باد پنجانوے دی ہمڑنے دے ویچ بھی اتنے نائے لگے دے ہکا گال کریں دی یہی جڑن بھی کوئی تکلیف ستھی وے سا نا تی پیو دی کبر دو دے کیا دی ارمانیو ہے میڑا بھیرا جو کوئی کوئی بابا میڑا جو کوئی بھیرا ہو ویا تا میں تا دے درباری چو جھنکان جھلکے والے ہر کہیں اپنے اپنے طرف ہوئیں بی بی دے دکھانتے اپنا ہی سارا لامنے میں تو اڑی اجازت ہوئے جوڑا وقت ملے میں اس کو لی مجھ بچا کے پڑھ سا تو اڑی اجازت ہوئے ہوئے تو حسین دی یتیمی دا پہلا نہیں ہے پر اگر سننا چاہو تو میں تھوڑے جنے لفظاں چاہو سیدہ دی یتیمی پڑھنا چاہو میں ہوں دا مسائب پڑھنا چاہنا جنے دے تلکھان دی ابتدائے جدہ تل مسائب بی بی ملیکتل رب سین خدیجہ تلکبرا امامت واس دے دیویں آلیہ سین دے احسان رسالت تے بی بی دے بڑے احسان جنہ آلیہ سین دے دہور ہویا نا دائی ہتھان تے چاہ کے رسول کو دکھان گھن گئی دائی دے ہتھان تے رسول نواسی کو دٹھے پر استقبال واسطے اپنی جھاں تو اٹھی کھڑے ایلاؤ سمجھ نہیں ہے تمہیں سوسی کرنے دائی آ کے جناب سین سیدہ آلیہ کو رسول دے ہتھان تے رکھے تے آپ نے دویں ہتھ رسول دے قدمہ تے رکھے آزی اللہ دے نبی میں کو سمجھ نہیں آن دی دھی دائی اٹھی کے استقبال تے وات آج دھی دی دھی دی اٹھی کے استقبال کوئی پہلی دفعی مجلس ہی چاہے تھا میں کوئی لساؤ ہکے نبیدہ سارے کلمہ پڑھ دے ہیں جتنے بیٹھے ہو دھی دہ کی میں استقبال کریں دہا بیٹھے ہو میں نا سامنے آوے ہا اپنی جھاں تو اٹھ کھنے دہا اٹھ کے استقبال کریں دے ہیں بڑا عظیم رشتہ پیو تے دھی دا دھیاں دا وکھرہ پیار پیو نال ہوندے پیو دا وکھرہ پیار دھی نال ہوندے اوزادہ لکھا احسانے میں کوئی لو دھیاں لیتی ہیں زمانہ میرے واسطے میرے لگ دے اپنی دعا ماں تو پہلے میرے واسطے پتر دی دعا منگ دے نہ میں حسین دی قبر دے کھانا آئی دے دیں دی قسم میں میں دھیاں دی خیر منگنا میں بلکہ دعا مانگ دا رہاں نامے ڈالا لوگ پترہ دی دعا مانگ دن تے مومن دے نصیب اچھیک اولاد لکھیے تہو کو دھی دے وے یہ دھیاں آلے سمجھے سینے رشتہ اوکھے وے لے پندہ لے ہو پتر دھی نہیں بڑھ سنگدہ دھیاں اوکھے وے لے پتری بڑھ وے دین اوٹوالہ ہزارہ دے مجمع میں ایک دلیل لے نا جے کو رات کوئی نہ کر سنگے اکیٹ ہجری ڈا محرم جڈا پتر مک گئے ہیں دھی ہی نا جڑی خنجاری چہت پا کیا دھیئی پہلے میں کو بڑھ وے دین راہنے زیوری جڑھے نہیں کر سنگے نا جے سامنے میں دے باب کو نہ مار میں دے باب کو اکبر دی موت خاگے دیاں بہو پیاریاں ہونین تے آپ اندالک کرو رسول ہی تا دھی منگی یہی نا رسول کوئی میں آدھا کبہ رجاج تک درد ایو تڑ پیندہ ہو سی جو میڈے دھی کو میڈے نوکرہ مارا تو کوئی دنین دواز دے دعا منگی کرو شالہ کہیں دی دھی کو پیو دا نوکرہ نمارے آجون دی شہادہ دنین جڑی پیو دا نوکرہ دے ہتوں جھنکین دی بھی رہیے مرین دی بھی رہیے تے آدھی ہکہ گال گئی ہے ارمان میں کوئی گال دے جو میں کو حسین دے سامنے مارا تو جتنا پیاری رشتہ ہے دھییاں نیرویں دیاں دھییاں دے نصیب رویں آئی دے دین دے صدقے میرے سمیت جنہ دیاں دھییاں اللہ ہر دی دھی دے نصیب نیک فرماوے روانہ لے ہو تو آدھا جتنے پیارے دھی دے نال تو ساں بیٹھے ہو توارے سامنے دھی آوے کیا تو ساں دھی کو دیکھ کے اٹھ دے ہو نہیں نا کوئی پیو تے واجب ہے دھی دی تازیم پیو تے واجب نہیں دھی تے واجب ہے پیو دا اٹھ کے استقبال کر پیو کو دیکھتا سر کو جھکا گھن کوئی سننے بھیرا مجلے سی چایا بیٹھ ہے میں کوائی دہ دی ہندی قسمیں کئی دفعہ آکھا ہے سو بابا تکلیف نہ کیتی کارا بابا پیو کوئی دھیاں دا ایویں استقبال کریں دن جی میں تو میڈا کریں دن اکھی واسپوں میں آتے فرماوے نا میں کوئی مردی نال اٹھ دا تی دی ذات دی قسمیں جیڑھے ویلے سامنے آنی ذات توحید میں کو آدھیے محمد اپنی جھا تو اٹھی کارا ایندہ اٹھ کے استقبال کر تلائی بھی چل دی پئیے نہیں تاں کئی عرصے دے ویچ کوئی سنے آواز تک کہت تھی ونجنیے انہاں لوگاں تے ایک سوال ضرور رکھ داں جنہاں کتوا دے روان تے اترا دے جو ہر ویلے روانن جاہن دے یضمت دے سامن واس دے دوان جہاناں دے سردار پیو اٹھی کھڑ دا ہاں او کیوں کہیں دے دربار اچھ چار گھنٹے کھڑی دے ایہو درد جتنا روان جتنا روان سادہ اے درد ہولا نیتھین دا بارحال جڑا حصہ میں پڑھنے با سوندے ویچ قریب آکے حکمات ملوینی تو کو سنانے اللہ دا نبی دھی دے اٹھی کے استقبال دھی دھی دے اٹھی کے استقبال تا پہ غمبر فرمینن میں دھی دے استقبال این واسطے کریں نا جو میں کوئا دے این دھی دے استقبال واسطے آکھا کہنے آپ اٹھا این دے استقبال واسطے اٹھا این واسطے ہاں جو میڈی اے دھی ہے مثل خدیجہ لاب سنوے اے اپنی نانی ملکات الرب دی ماند لکھاں دا دی ہیں تمہیں لکھ دا لاؤ لادا فرمینن میں اٹھا این واسطے ہاں رسالت واسطے جو میں ان دی نانی دے استقبال ان دھی کو ہک دی ان دی دھی کو چاہ کے سر تے بوسا دے کے فرمینن اے میڈی او دھی ہے امامت واسطے جائیں اپنی سر دی چادر بھی قربان کر چکا تاپ اندازہ کرو آلیہ سین جیندے جھائیں ہوئے وہ آپ کے لئے عزت دی مالکوں سے قبر حسین اللہ دا قرآن سامنے پیئے میری یہاں نیٹ تے مجلس ہی موجود دن میں تفصیلنہ نی بی بی دا میں سہ بھی پڑھا تا میں گھنٹہ دے گھنٹے پڑھ سنگنا میں کوئی احساس ہے میں اپنے وقت چی پڑھنے اے اوہے جیندہ ذکر نبی بہو کریں دا جنابِ ملکت الرب اوہے جیندے بارے رسول آدہا جو اے مدی موسنے این مدی اونے لے گوہی دیتیے جدہ میں کوہر کے جھٹھلے مالی معاملت اونے لے کیتیے اس جدہ میں کوہر کے محروم کیتا پہ یاد رکھائے میری شیعہ سنی دا مجمع ایندہ ذکر ہر ویلے توارے سامنے نہیں تھی دا نا این واسطے ہر دے موہ چوہائی نہیں نکل دی پئی ایندہ ذکر رسول دے سامنے تھی پوے ہا تا رسول دی ڈاڑی ہنجوانال پس منے آ میں دے کل فضیلت پڑھن دا وقت نہیں نیتا میں فضیلت پڑھ کے دکھ پڑھا ہا کہیں دے وسان دا پتہ ہوئے تا اجنان دی تکلیف ہوندی ہے میں دے کل دکھ پڑھن دی وقت دیں دکھان دے دے میں پڑھنے دکھن اے اللہ دے قرآن تمہلا حد تے با وضو کھنا جہیں دے یہاں خدمتاں کو یاد کر کے تیدہ نبی روندہ ہی نا اوہا بی بی این دنیا تو روندی ٹور گئی داہا رمزان این بی بی دا زندگی دا آخری نی وفات ناکی کرو اندی شہادت تے جہیں دے عرب مکرول ہی نا ہاں جہیں اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑا شے بے ابھی طالب دے بھئی کار دے عرصے دے ویچ جیڑی پورے اسلام کو پلندی رہیے او فاق کان دے عرصے دے ویچ دنیا تو ٹوری ہے تے میں کو کربلال اندی قسم ہے جہن دا عرب مکرول آ جہن دنیا تو ٹوری ہی تترہے ڈیہاڑ اندی بکھی ہی داہا رمزان آخری ویلا اسما ریویت کریں دیئے میں دٹھے اپنے آخری ویلے اے سج رکھ سار تلے سجا ہاتھ رکھی بیٹھئے کہیں ویلے آسمان دو دیکھ کے رون دیئے تو تھکا نہیں بیٹھا تا اسما دیئے وات کہیں کہیں ویلے ساڑھے ترہ سالان دی دی دو دیکھ کے رون دیئے کول آ کے آ دیئے بی بی رون دے جو بیٹھے ہو کیا اللہ دے نبی تو کو جنت دی بشارت نہیں کیتی فرمینہ نے اسما کیوں جیان سوال کی تی جنت ملکیتی میں دے نوازان دیئے جیڑے جنت دے سردار ان انہ دی جنت وی میں دی دھی دے قدمان چے بی بی کیا اللہ دے نبی تو کو جنتی تو اڈا مقام نہیں دکھایا فرمینہ نے دکھائے ازما دیے وات رون دی جو بیٹھیں نراض نتھی میں تو ہی سوال کریں دی مار ہر کہیں ونجڑیں تو رون دی کیوں ہوئیں ہی فطرہ دا لوگ میں پڑھنے 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 دا دن خانہ لے اور میریاں بڑیاں تھوڑیاں آدھ رہی ان کو آدھے کول پر اے مجلس میں کو سڑے بھی بذرگان دی آدھے چکی ہے تو میں انہاں دی بلندی درجات واسطہ ہکلاولا دا فطرہ دا ہکلاولا اتھا آدھے رہنے ہیں یقین ٹھڑا سا ہی کہندہ نکلا سواب انہاں دے روح تک پہنچ سی او پڑھ دے رہنے ہیں بندہ پنجھا رب دی مالک ہوئے نا جیڑا دھی آلا ہوندہ ہے ہوندہ غریب ہے ہے کتی کرو توانے واسیتے دھی آلا پیو ہوندہ بابا غریب ہے اوہلے تک امیر ہوندہ ہے جیڑے والے تک اندھی دھی اندھے آپنے گھار ہوئے دھی دھی شادی ہوئنے رخشتی ہوئنے وات بندہ جتنا امیر ہوئے دھی پچھوں کڑھا نہ کڑھا مجبور تھی ویندے اسما دیے روندی کیوں ہیں میری سینہ دیے تیڑی دھی جو کوئی کوئے نہیں میرے دردہ تکو تاہاں پتہ لگیا جو تیڑی کوئی دھی ہوئے آ میں کوئی موت کو روندی آ اسما میں موت کو نہ روندی مار ہر کہیں مجھنے این وجہ تمہیں روندی آ جیڑا دھی پیو دا گھر چھوڑنا ہوئے نا دھی دھی شادی رخشتی ہوئے اونے لے دھی کو ترین دی ماہ پہلا لاؤزمہ صاحب دا میری سینہ سجے کھبے دیکھ کے آ دیے زمانہ دشمہ نے میڈے مرن تو بعد میڈی نٹو رانالی کو ترینسی کو آ دیے بی بی میڈی زندگی دی دعا مانگ وعدہ کرینیاں جین دی حسان بطول کو ماں بن کے میں ترینس ہاں با رخ تبدیل کریں نا ہجرہ دے دوجہ سال جدہ میری مخدومہ جناب سید آ دی رخشتی ہوئی نا تے رخشتی پہلے نبی گھاری چائن اورتاں دا جھرمہ تھا کسی ارتداد جمعہ یہ میں مچھے تے ہاتھ چا رکھا نے تے ہک ہک دو دیکھ کے فرمین دے نا میں تو آدھا شکر گلا رہا اے یتیم ہائی اندی ماں کوئی نئی آجیں گھاری چو ٹرنہ ہاتھ تساں شامل تھائیا ہو بارحال ہون تواری منت کرے ساں وسدے گھران چوال ونیو ہون اندے ٹرن دا ویلہت تُرے سامے آپ اندہ پیو وی میں ہاں شالہ ما شری چاوک نبنے اندی ماں وی میں ہاں پیغمبر دا حکم حرف آخر سمجھ کے ساریاں ٹرپیاں پیڑ دا دن غانہ لے ہو گردو نوالے ہو اے اسماں ہک کونے نال کھڑ گئی کوئی دیر تبا فرمین دا سمات ہے ملا اعلان نہیں سنا اللہ دا نبی سنے فرمین دا گئی کیوں نے تا دب دا سر جھکا کیا دیا غستاخی نہ سمجھے میں لگی ونیا ہاں پر میں کوئی اندی ماں دی وسیعت نہیں ونیاں لیتا تو میرا سوال ہے جتنے اے بیٹیو کھڑے ہو پچھا مہمیں یا کوئی لائیوی سنن دا پھے جہن دا نا چویجے ہاتھ نبی روپ ہوندہ ہی دھی دی رخشتی دے موقع جہنہ پیو غمگین ہوندہ ہے او میں لے اندی وسیعت دا لاوز آیا ہو سی نبی نرنہ ہو سی ڈاڑی پسند لگی فرمین دا ملی کا دی وسیعت ہاں لہذا نبی آخری ویلے میں کوئی آکھا ہے میڈی دھی کو ماں بڑھن کے تون ٹوریں فرمین دا او آکھ گئی ہے وقت میں نہ ٹوریں دا وقت تون ٹور میں ترے جمادل ثانی کو ہاتھ دے دھانجڑی اللہ بنائیوی ماتم وستہن نبی کانڈ کر کے روندے ٹورپین اسما اون پاسے نالا بیٹھئے جڑے پاسے کو مسلمانا چٹے دیں کو زخمی کی تکولا کے کان نال موحلا کیا دیے ما پی آدھی آوی ٹور دے ویلے رو میں نہیں جہندہ سینہ نکھ دائے ماتم نہ کرے ٹور دے ویلے بطول رو میں نہیں کیوں بھائی دیاں نہیں روندیا پیو دا گھر چھڑیں دے ویلے دیاں نہیں روندیا روندیا نا ما دی پیئے ہی اونوے لے نہ رونے جڑا ہر دھی روندی ہے اونوے لے دا دی پیئے تو رونے نہیں تگہال تو آدھے تے مگ گئیو دنیا لے تو آدھے غیرت کن گئی جیڑی ما دی دا رون رخستی دے ٹائم برداشت نہیں کریں دی اونوے لے کڈا برداشت کی تا ہو اسے جڑا ایہا دھی پیو کو رومن یہودی دے باغ ویندی جڑا نہیں ویندی ائی تا مکہ دو مو کر کے آدھی ائی میں کوئی گھر ویچ کوئی نہیں بھی رومن لے اس میں وسیعت سنکے اٹھی پیغمبر کول آکے بیٹھے ملیکہ تو جان نہیں نہ اپنی مردی نال کی تھائی وینہ نہ بولینہ او آدھے تا وینہ او آدھے تا بولینہ اللہ بھیجے اللہ میں کو آدھا پی ہے جو میری کنیز دے دلیچ کوئی حسرت دے تا جیڑی حسرت ایو کو دلیچ نہ رکھتے ہیں کڈا ہاں نہیں مانگا آج مانگ کڈا ہاں نہیں بھی مانگا آج مانگ مانگ نا مانگ دی تیرے کول وسیلہ بنا کے مانگ دیا سیادہ دے کون وسیلہ سیادہ دے کون وسیلہ سیادہ دے ملیکہ تُو کیا سمجھے نہیں میں لگا ونیا تُو ایکو سامنے بلہا کے مانگ سے کیا میں تے کون نہ دیکھ ساں میری سینہ دی اللہ دے نبی اے ہیک دیوار دا فاصلے تیرے اگوں ہجابات ہٹ گئے سیادہ دے ملیکہ تُو کیوں بھی جے نہیں بھی بھی آ دے ایکو سامنے بلہا کے مانگان دیاں میری دو گرد ہیں کال دی مجلے شروعے کال تُو گین کے آج تک جڑا نہیں رو سنگا اشارے دا لاؤ دے کوئی سمجھ سنگ دے سیادہ دے کیڑیاں گرد ہیں دھی کو آنا لا کے آ دیے پہلی گرد ہیں میں چاندیاں ایکو مانگان دی داوانے دیاں دا بھی دا جماں مجھ سنگ دیین میں کو تیڑی کس میں میں دی زہرہ کو مانگان دی داوانے میں لاؤ دی آگ سنگ دا نا گھنٹہ تیڑا پڑا نسیب پہلی گارس ایکو مانگان دی داوانے بطول دا بابا اے وی جاننیاں میں آپی مانگا تُسا خالی نہیں ولون سیادہ دے وطین دے کل کیوں مانگویں نہیں بی بی یاد یہ ہکم میڈی حسرات سیادہ دے کیڑی حسرات بی بی یاد یہ جیڑا کچھ تُسا کرو تُواری امت واسطے سنات بڑھویں دے اپنی جھائی کو بھی جیسا خالی نوالے سے قیامت تک تیڑے امتیاں کو پتہ لگوے زی جے کو پیو خالی نہیں ولیا اوکو کیوں کوئی خالی والاوے اوڈی کو المنگوہ کے زمانے کو میں ان دی ازاد ودی دسینیاں اے ہون رونے ہو جی میں روان دہا کو بنا دے لوگاں کو پتہ لگوانے ان دی ازاد کیا ہے نبی لگے گائیں ساڑھے ترائے سالان دی دھی کو سامنے کھڑا ہے گیلیچ بہیں پاکے آدھیے بابے جو لگی وانے بابے کو آکھ امہ پا یاد دیئے آج میڈے کول کفان بھی کوئے نہیں اے وکھرہ بے کے سوچیں اے آنکھا کہیں بی بی یاد دیئے بابے کو آکھ اے میرا ذاکری تجربہ ہے مجلس چھو رومن واسطے شرط نہیں ہوں دی جو بندہ شیعہ ہوئے رومن واسطے سنیوں وان دی سناد نہیں چاہی دی مظلوم کو روندہ اوہے جیڑا اندر دا انسان ہوئے بندہ اندر دا انسان ہوئے وات دکھ کہیں دا ہوئے مو چوہے نکلویں دیئے بی بی یاد دیئے بابے کو آنکھ کے آکھ اپنے سارے دکھ بھولوے ساں کباریچ نبھولزاں تری جھاڈی آڑا ہے مڈی دہارا بغیر ساری دے روزا رکھے بی بی یاد دیئے جنہ دی جنہ بھولزاں تری دی دیگے نمڈی دی بکھیے ایتھا ہی سمجھ جو مجھے میں کوئی گھن پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں آج از آکر کو سمجھا مان واسطے فطرہ دے سارا گھنڈا پوندے ڈاہ رمضان کےڑا دین ڈاہ رمضان ایت پو ہوئے میں آدھرانا روزاں بھولزاں ہار دی ہوئے امیر ایسی تے سام پوندے بٹھے دا مزدوری غریب ہوئے روزاں ہی رکھ دے مزدوری بھی کریں دے کوئی سوال کرے تو روزاں چھ مزدوری کیوں کریں دے آج اے میڈی نبھ ویسی افتاری ویلے میڈی آدھییاں بکھیاں نبا بی بی آدھییاں جنہ دی جنہ بلزاں ترے دی دھی گئے میں دی دھی مکھیے بی بی آدھییاں تاڑی نبوا دی گزمیں میں دی زہراں پڑی نال روزاں رکھے میڈی دھی بابے کو ون کے آکھ میں گلے نا نے دی میں جان دیاں تیڑا بابا چاوے او کھانا جنہ دی مگا سنگ دے تیڑا بابا چاوے کفان جنہ دی دے سنگ دے بابے کو آکھ اگر میڈے کل کچھ مگویں دے جنہ تکیمتی کفان کالی کملی جیڑی شان مبارک دے نالیس این دا کفان دے وے آج ترے جمادل شانی کو جیڑے کالے کپڑے پاہین تو آکو توری عزت رس دھی کو ہاں نالا کے آدھی زہراں کالا کفان میں تا مگ دیاں میں چان دیاں میں بھی تیڑے حسین دیا دادار بڑھن کے مراں میں آدھیاں جا ڈالا دیا دالا تی جوانیاں میڈا شمار میتے دے حسین دیا داداران چوے دیکھو بس ہتاں کتی ہیں پیو دے سامنے آکے کھڑ گئی دیا 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 چار منٹ باقی کھڑی رہی پانچ منٹ کھڑی رہی مگن دی ڈالا نہیں آنہی دی سیدہ دے گواہر میں میڈی دھی دا پہلا سوال ہے سیدہ دے تون گواہر میں ات مدے کو لیکو جھ نہیں مانگ سنگ دی پنج منٹاں تو بعد آپ مخاطب تھے نا آئی جو منگان واسطے منگ دی کیوں نہیں دیاں لے ہو ساڑھے ترائے سالان دی دھی آ دی تے دو دے کے کیویں منگ ہاں نالا کے فرمین جن میں دو دے کے نے منگ سنگ دی تا ہون منگ گالیچ بہی پا کے آ دی کیا منگ جن دا عرب مکرو دا ہون دا کفان کوئے نہیں سیادہ دے تو نرہ تڑا روے جڑا میں مار بنیا میرے خلوصی چھ کمی نو سی سیادہ دے میڈی زندگی چھ کیوں رونی ہے چایا نے ہاں نالایا نے اتھائیں جیتہ دنگی دے چھکڑی ساپ پیگن دی ملی کا تے ملائک روا چھوڑے جیڑی آکھ میں منے نا تیڑی منے نا ہی کتو میڈی من ایندے کو نمگوائی کو منگن دی دار نہیں آن دی ایڈی وڈی بارگاہ سوال کرنا ایس ہم کے تا نہیں کرنا اٹھیں بیٹھیں ہاتھ کھلے رکھیں اٹھیں بیٹھیں ادابدہ سار جھکا کے آدھیے منگویں دا ہیں تا منگ دی ہاں جے امار حضور دا ہووے میڈی دھی زہارا نہ رووے تا منگویں دا ہیتا منگ دی ہاں جے امار حضور دا ہووے میڈی دھی زہارا نہ رووے تو آڈی سوڑی ہائے دیکھ سمیں جے دہ دہر آدھا نہ چاہے سنبھی اپنی جھا تو ٹھیکھڑے کدما تے ہاتھ چا رکھے نیس بی بی آدھی ایہیو تمہیڈا سوالے جے دے سامنے آپ کھڑوں دا ہیں اوہ نا در بار کھڑوں دا ہیتا میڈی دھی زہارا نہ رووے نوکرہ 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 نبی تو بڑا سابر کائنات اچھ نہیں ہوں سنگ دا با میں جتنا سابر آدھا نکل گئی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی رو نہیں میں سوال اوکھا کی تہتہ میں سوال ہی واپس کریں نہیں سیادہ دے سوال واپس نہ کر اٹھیں میری آنگلیاں دے درمیان دیکھ نبی اینہ کے نبوت لئیے ماں منظر رٹھائے موت ماتم کر کے آدھیے کون ہے ظالم دس میں کوں چیڑا آدھا ہے تو بھول گئی وانیہاک کھین پیو دی کا بار کولو چیندے باد تو یاقدم رو لگئی یووین سمجھے وارز یاگو ہاتھ وانکے آدھیے جھٹھلا کے میری بچڑی کو کوئی ظالم انجھ نہ کوہوے جھٹھلا کے میری ظہارہ کو کوئی ظالم انجھ نہ کوہوے اللہ دے نبی کوئی دردہ آلی بی بی اے لگ دائی میں تخت تیرے باوان آلہ کوئی بی اے یہ بی بی کو جھنکاں کھڑا دیں دے اللہ دے نبی اے بی 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 کوئی وین کھڑی کریں دی اے اپنی نبوہ دے واسدہ ہی مد آخری ویلے میں کوئی بی بی دوین سنا سیادہ دے برداشت نہ کرے سے آدھی اللہ دے نا تے میں کوئی بی بی دوین سنا نبی ہوا کو حکم نتائے ماں سنے تا دی کھڑی اے چاچا سلمان میں تھا کھڑیاں کوئی بی بی حق لانے دی ہے ان سنا تو دکڑے جھا جھا دے بیٹھی بہے بہے آپ جڑیں دی آدھی اینج لگ دا ہے جی میں زخمی ہے پاسے کون دارد نہ پاوے پڑھایا بسکرہ تھکانہ لہا میڈا خون ہی نہیں جتنا سن تھکانہ لہا میڈا خون ہی نہیں اگر بی بی میڈی دا کری تے مہر لئی میڈا وادے جڑا کدھا نہیں رننا ہو وی رو سی سیادہ دے نیوی سنجا تا یاد تا دی دھی آدھی اے واد دعا مانگ میں ہونے مار ون سیادہ دے موت کیوں مانگ دی آدھی اکیویں نہ مانگا میڈی دھی تے دربا سیادہ دے اپنی دھی دہی کو ڈکھ ڈٹھائی موت منگی اے جگر سنبھال میڈیاں دھی آدھے ڈکھ ڈیک نبی اے نکے نبوات لئے آدھی ہاتھ ہٹا مان گیا انہاں دے ڈکھ ڈیر سیادہ دے کی میں منائیاں آدھیا کی میں نہ مناؤ او میڈی دھی دے ہاتھ آدھا آدھتا ہین دے دی دھی دے گا لوی جا رسیہ اوی کو بھی انا شایدہ نبوات پتہ نہیں تو سنسے کی میں میں پڑھ سا کی میں میں پڑھ سا کی میں گئی میڈی دھیوی دربار گئی تیڑی دھیوی دربار اے تڑھ سا اوہ کینڈا دربار اے کینڈا دربار نبی موت ماتم کر کے آدھائے اوہ ہی دربار شہابیدہ اے دربار شہراب جتاں بے بے کیمتی تردی ہے اے اے پادار شہراب اوہ جیندی اپنی نسل تامک گئی موسیقی موسیقی